فرمایا یا قیدر روم اے روم کے کتے اے رونی کتے تو سمجھتا ہے کہ علی اور میرا اختلاف اتنا ہے کہ میں علی کے گرطن پر تلوار چلاؤ یاد رکھ ہماری اختلاف ایک طرف اگر تو اپنی ساجس سے اپنی پلاننگ سے بات نہیں آیا تو علی اور میں مل کر تجھے کفر کردائی سکھیں انقلاب کے ناروں سے انقلاب کے ناروں سے انقلاب کے ناروں سے انقلاب کے ناروں سے مقلائب کناروں سے لنقلال ریہا کرو مقتصاب ریا کرو مقتصاب ریا کرو na فاہت لفیت یا رسول اللہ اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسے کہ ہم تمام کو معلوم ہے کہ کس مقصد کے لئے یہاں پر آئے ہیں ابھی حضرت مولانا نے بھی بتایا کہ جس مقصد کے لئے ہمیں آئے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں سب سے پہلے اس مقصد میں کامیاب کریں ہمارا مقصد جو ہے یہاں جمع ہونے کا سب سے پہلا مقصد یہ ہے کہ جو ذرا سے بات پر نہ کوئی اس بات میں کوئی طاقت ہے نہ اس بات میں کوئی پکڑنے والی کوئی چیز ہے بس ایک بہانے سے حضرت مولانا مفتی سلمان عجھری صاحب رحمت برکاتوں کو جیل کے سلافوں کی پیچے ڈال دیا ہے انہوں نے صرف کیا کہا تھا کیا کہا تھا صرف ایک جملہ کہا تھا آج کتوں کا وقت ہے کل ہمارا دور آئے گا کسے کہا تھا کسی کا نام لے کر کہا تھا کسے کہا تھا مجھے رہات اندوری کا شیر یاد آتا ہے جب انہوں نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ سرکار چور ہے بس اتنا ہی لفظ کہا تھا سرکار چور ہے دوسرے دن ڈپارٹمنٹ جا کر گرفتار کر دیا اور ان سے کہا کہ آپ نے سرکار کو چور کہا ہے حضرت نے پوچھا میں نے سرکار کو چور تو کہا ہے لیکن کس کی سرکار چور ہے امریکہ کی کس کی منگلہ بیش کی کس کی افغانستان کی کسی کا نام نہیں لیا تو حضرت نے صرف کہا ہے کتوں کا وقت ہے کن کا نام لیا جس طرح رہات اندوری کو پکڑ کر کہا تھا کہ حضرت ہمیں معلوم ہے کہ سرکار کہاں کی چور ہے سرکار کہاں کی چور ہے پتا ہے میں اسی طرح حضرت مولانا سلمان عظری دامت برکاتون کو اس ایک شیر کے بلوتے پر گرفتار کر کے ایک بات ثابت کر رہے ہیں کہ کتے کون ہیں انہیں پتا ہے انہیں اس بات کو پتا ہے کہ اگر انہیں رہا کریں گے اور انہیں گرفتار نہیں کریں گے تو پھر آگے کیا ہونے والا تھا الحمدللہ حق کی آواز بھلند کرنے والے مسلمانوں کو نوجوان کی دلوں میں آزابی کی کرن کو پھر سے پیدا کرنے والے ایک نوجوان کھڑے تھے مفتی سلمان عظری صاحب انہوں کو اس بات پتا چاہا کہ اگر انہوں کو گرفتار نہیں کریں گے تو پھر یہ اللہ کو سلمان کھڑے ہوں گے آج میں حکومت سے کہتا ہوں اگر آپ کھڑے ہو چکے ہیں کتنوں کو گرفتار کریں گے کتنوں کو مارو گے ہر گھر سے مجاہد نکلے گا جس طرح ہر گھر سے سلمان عظری نکلے گا کتنوں کو جہن میں ڈال ہوگے انشاءاللہ لیکن تم یہ سمجھتے ہو تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے ایک سنی مولانا کو گرفتار کیے ہیں دوبندی غلمہ کوئی کام نہیں کریں گے دوبندی راستے پر نہیں آئیں گے آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارا ایمان ایک ہے ہمارے کلیمہ ایک ہے ہمارے نبی ایک ہے ہمارا عقیدہ ایک ہے چند فروعی اختلاف ہے وہ اختلاف ہمارے پچھے پشت ڈال کر آج میدان میں آئے ہیں انشاءاللہ اس وقت تک آواز ہوتائیں گے جب تک حضرت مللہ مفتی صلی اللہ نظری کو رہا نہیں کریں گے انشاءاللہ رہا کرو رہا کرو تمہاری ساجشی تمہاری پلانیم تمہاری پروپیزنڈے اس بات کی ہمیں پچھلی تاریخ یاد دلاتی ہے کہ جس تاریخ میں حضرت علی کرماللہ حضرت علی مالیہ رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلاف ہوا تھا ان کے درمیان جنگیں لڑی گئی تھی اس اختلاف کا فائدہ اٹھانے کے لیے اس موقع کا فائدہ اٹھانے کے لیے روم کا کتہ روم کا بادشاہ حضرت علی مالیہ کو خط بھیجتا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم دونے مل کر حضرت علی کو قتل کر دیں گے حضرت علی کے حملے پر فوج پر حملہ کر دیں گے تو حضرت علیہ مالیہ کا جواب سنیں پرمایا یا کلور روم اے روم کے کتے اے رومی کتے تو سمجھتا ہے کہ علیہ اور میرا اختلاف اتنا ہے کہ میں علی کے گرکن پر تلوار چلاؤ یاد رکھ ہماری اختلاف ایک طرف اگر تُو اپنی ساجست ہے اپنی پلاننگ سے بعد میں آیا تو علی اور میرا مل کر تجھے کتے کردار تک پہنچا دیں گے تو یہی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں آپ سمجھ رہے ہوں گے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ سنی الگ ہے اہل حدیث الگ ہے ظلمہ دیوان الگ ہے صرف اختلاف الگ ہے ہم سب کا کلما ایک ہے ہم سب کا ایمان ایک ہے ہم سب کے نبی ایک ہے سن ایک کو ہاتھ لگاؤ گے سو کھڑے ہو جائیں گے انشاء اللہ اور مجھے یہ موجودہ حکومت سے بڑا افسوس ہوتا ہے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کیسی پولیسی کھیل رہی ہے کیسا دوگلاپن بھو رہا ہے آج حکومت میں دیکھئے آج کہاں کہاں پر عجیب بات ہے کہ ایک ایک منیلہ کو ایک ایک خاتون کو گیارہ گیارہ لوگ ریپ کر کے اس کو ختم کر دیتے ہیں افسوس ہے ان حکومت پر ان کو پھولوں کا ہر چڑھا جا رہا ہے پھولوں کا ہر چڑھا جا رہا ہے اور صرف ایک شیئر کے بلووتے پر ہماری شیئر شیئر خدا کو سیاہ کر رہے ہیں جیل کے سلافوں کی پیچھے ڈال رہے ہیں افسوس ہے ایسے کتنے ایسے کتنے کیسے سے ایک ہیٹ اسپیس کی بنا پر حالکہ کوئی ہیٹ اسپیس نہیں تھی کوئی بڑتا ہواسن نہیں تھا اگر آپ دیکھیں گے سوشل میڈیا پر ہر آئے دن ہر آئے دن کوئی نہ کوئی ایک بنگائی اٹھ کر مسلمانوں کے خلاف ہیٹ اسپیس دیتا ہے مسلمانوں کے خلاف بڑتا ہواسن دیتا ہے لیکن ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہے ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہے چھپی ہے صرف ایک شیر کی بنا کر علماء کو جیلوں کے سلاحوں پیچھے ڈال رہے ہیں کبھی ناموں سے رسالت پر ہم پر حملہ کیا جا رہا ہے کبھی مسجد کو توڑا جا رہا ہے کبھی کچھ کیا جا رہا ہے ہر آئے دن مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے تمہارا بس ایک مقصد معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان سے تم مسلمانوں کو ختم کرنے کی ساجش کر رہے ہو تم ہندوستان سے اسلام پر ختم کرنے کی ساجش کر رہے ہو سنو حکمت والوں سنو اگر تمہارا یہ ساجش ہے تمہاری یہ پلاننگ ہے یاد رکھیں اس سے پہلے بھی کئی نمرود آئے تھے کئی فرعون آئے تھے کئی شداد آئے تھے اسلام کو ختم کرنے کے لیے آج ہوا عبرت کے نشان بنے ہیں آپ اپنی ساجش سے بعد آج آئیے ورنہ انجام وہی ہوگا جو نمرود تھا ہوا تھا انجام وہی ہوگا جو فرعون تھا ہوا تھا انقلال میرا میرا رشتہ کھائے دا الہا اللہ تم ہر وقت جو ہیں طرح طرح کے ظلم ڈھا کر طرح طرح کے ظلم وبربن کے پاہر ٹوڑ کر یہ ثابت کا میں چاہتے ہوں کہ ہم فرعونیت ہے هم فرعونیت ہے یاد رکھیں جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو قدرت کو جلال آتا ہے جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو قدرت کو جلال آتا ہے سرعون کا سر جب اٹھتا ہے تو کوئی موسیٰ پیدا ہوتا ہے اے سرعانیوں اگر کم سرعون اتنا سر اٹھے کر آئیں گے تو موسیٰ اتنا گھر سے نکل کر آئیں گے یا کب موسیٰ آئیں گے یا کب موسیٰ آئیں گے یا کب سلمان آئیں گے ہمارا حکومت سے یہی انتجا ہے کہ تم جد سے جد حضرت ملانہ سلمان عزری کو ریاہ کریں ورنہ اگر تم حضرت ملانہ سلمان عزری کو ریاہ نہیں کروگے کہ اپنے رشت جاری رہے گا اس وقت تک جاری رہے گا جب تک تم ریاہ نہیں کروگے اس وقت تک احتجازت کرتے رہیں گے جب تک تم حضرت ملانہ کو ریاہ نہیں کروگے اس لئے ہم آپ سے انتجا کرتے ہیں ہم آپ سے بلتے کرتے ہیں ہم آپ سے کہتے ہیں کہ حضرت کو جد سے جد ریاہ کریں انقلاب انقلاب جب تک ظالم ظلم کرے گا جب تک جالک ظلم کرے گا ستا کے ہتھیاروں سے ستا کے ہتھیاروں سے چپا چپا گوج اٹھے گا انقلاب کناروں سے انقلاب انقلاب زندہ بار انقلاب زندہ بار موسیقی موسیقی